مکتب اکیلہ جانا جاتا ہوں میں گلشا کو نہیں بھیجی ساتھ کیوں کیا ہوا بابا نے کہا تھا نا کہ میرا شہزادہ بڑا ہو گیا ہے اب ملکہ گلشا جاؤ آج سے مکتب اکیلہ جاؤں گا میں جو حکم پاشا ایسے ہی ہوگا ملکہ ذرا بات سنی آپ آئے لہا خاتون کسی نے کا لکارٹ کی مار دیا اسے کیا کیا ہو گیا آجا تمہاری سزا ختم آئے لہا خاتون بس ماریا سزا پہ شروع کر دوں گی اب نام نہ لینا اس کا وہ مر گئی اس کی لاش ملی ہے مر گئی کیسے مر گئی یہ سب کچھ کیسے ہوا اس کا گلہ کٹ دیا کسی بے رہ میں کس نے کس نے کیا یہ ماریا کس نے مجھے نہیں معلوم کسی بے رہے افسوس بہت افسوس ہوا بہت دو کواه والدہ سلطان سلطان موسم کی ایک کنیز آئلہ خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے سنبل آقا کیا کہہ رہے ہو تم ہوش میں تو ہوپ نہیں مطلب کیا ہے قتل کر دیا گیا اس کی گردن کار دی گئی ہے صبح غلام گردش میں لاش ملی دور دور تک خون پھیلا ہوا تھا اس قتل کے پیچھے کس کا ہاتھ اسنبل آقا جو محل کا کونہ کونہ چان مارو اسے میرے سامنے لے کر آؤ مجھے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے مجھے کچھ بھی معلوم نہیں ہے ایک کمرے میں رہتی تھی کچھ تبلیوں کی طرح لڑتی تھی دونوں اور اب کہہ رہی ہو میں نہیں جانتی پیش کر دوں گا تمہیں والدہ سلطان کے سامنے کہہ دوں گا یہی قاتل ہے کل رات کمرے میں گل نحال بھی تھی میں کل رات کو سو گئی تھی صبح اٹھی تو اس کا بسر خالی تھا بسر جی کے اٹھ چکی ہے چلو پتہ چل جائے گا کتنا سچ بول لے ہو کس نے کیا ہے یہ کوئی نہیں ہے جس نے یہ دیکھا ہوتے ہوئے اللہ کا خوف نہیں تم لوگوں میں ضمیر نہیں ہے کوئی بولے گا کس نے کیا یہ تو نہیں جانتی میں لیکن ایک ہی ہے ایلا خاتون کی دشمن کون ہے وہ جانی دشمن کیا کہہ رہے ہیں دائے خاتون ڈالے لگ گئے ہیں زبانوں کو ہرم خاتون کلائلہ کے ساتھ کیا کیا سب نے دیکھا آپ خود بھی تو تھی نگاہ کالپا وہاں پر کیا کہا ہرم خاتون مار دوں گی یہ بھی کہا کتوں کے آگے ڈال دوں گی بتاؤ سچ ہے کیا تم سب نے سنا تھا دائے خاتون غصے میں کہہ دی تھی اس نے یہ بات وہ شہزادی کی ماں ہیں ملکہ ہیں ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہے ملک اسے کا کام لگتا ہے یہ ایلا خاتون کے کمرے میں رہنے والی لڑکی سے پوچھتی کیا جانتی ہے وہ میں نے بات کیا ہے دائے خاتون ساتھ کا بیچاری کو تو کچھ بھی خبر نہیں صبح سنبول آغا سے پتا چلا کہ آقا نے ابراہیم پاشا کے لئے قاسد روانہ کیا ہے پارگاہ مکتوب بھیجا ہے کس روز بھیجا قاسد کو شہزادی ان کی روانگی کے روز ہی یہ تشویش کی بات ہے گلفام اب تو آقا سے بات کرنا لازمی ہو گیا ہے کچھ سنا آپ نے شہزادی آہلا خاتون کو گلہ کاٹ کر قتل کر دیا کیا ہے اور سب لوگوں کا شک خورم پر ہے یہ کیا شروع ہو گیا ابراہیم پاشا کے جاتے ہیں سنبول آغا گل نحال خاتون سنتو لی ہوگی خبر سن لی بہت دکھ ہوا مجھے وہ کل رات ہی میرے ساتھ اپنے دکھڑے رو رہی تھی کب آئیں تم ہورم خاتون کے پاس سے واپس نہیں آئیں خود نکالا اس نے رات کو بہت غصہ کیا ہم نیچے کنیزوں کے پاس بہ مشکل سوئے کس لیے غصہ کیا ہے آئیلہ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا نا میں نے کہا بری بات ہے تو غصے میں نکال دیا کہا اکیلی رہوں گی میں کیا کوئی بھی نہیں تھا اس کے پاس نہیں وہ اکیلی تھی سمولا مجھے پورٹر لگ رہا ہے فکر مت کرو میرے ہوتے آنچ نہیں آ سکتی تم پر مجھے پورٹر لگ رہا ہے بولوں کو تعالیم ہوگا سنب لاکھا دیکھو مجھے پورٹر لگ رہا ہے موسیقی